بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تو ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں آج بھی میں آپ کے ساتھ ٹپس ٹرکس اور حیکس شیئر کروں گی جو آپ کی ڈیلی لائف کو آسان کر دیں گے اور یہ تمام حیکس زیرو آف کوسٹ ہوں گے مطلب آپ کو کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا بس میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک لازمی کیا کریں اور ان ویڈیوز کو انتر لازمی دیکھیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلے ٹپ بینہ ٹائمز آیا کیا ناظرین یہ ٹپ میری سیفٹی پن سے ریلیٹڈ ہے آپ نے ایک ساتھ دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے دوبٹے کو سیٹ کرنے کیلئے سیفٹی پن کا استعمال کرتے ہیں اور سیفٹی پن ہم اس طرح سے اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں لیکن سیفٹی پن لگی ہوئی ہمارے کپڑوں پر نظر آتی ہیں آج میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی سیفٹی پن کو لگانے کے جس سے یہ بلکل بھی نظر نہیں آئیں تو اس کے لیے پہلا طریقہ میرا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ڈریس پہننا ہو اس کے ساتھ کی نیل بینٹ لیں اور اس کو سیفٹی پن پر لگائیں آپ نے سیم کلر کی نیل پینٹ لینی ہے اکثر ہم اپنے کپڑوں کے ساتھ کی ہی نیل پینٹ میچ کر کے لیتے ہیں وہ ہمارے گھر میں بیکار پڑی رہتی ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں بس ایک بار اس طرح سے لگا کر رکھ لیں پھر آپ کو بار بار نیل پینٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں ہم نے اس پر نیل پینٹ لگا لی ہے اب ہم اس کو خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اتنی دیر میں میں آپ کو ایک اور ٹپ بتا دیتی ہوں کہ آپ کس طرح سے سیفٹی پین لگا سکتے ہیں کہ یہ نظر نہ آئے کیونکہ بعض دفعہ ہمارے پاس سیم کلر کی نیل پینٹ نہیں ہوتی تب آپ نے اس ٹپ کو فالو کرنا ہے آپ نے ڈریس کے الٹی سائیڈ پر سیفٹی پین کو لگانا ہے اس طرح سے لگانے سے بھی سیفٹی پین بہت کم اوپر سے نظر آئے گی اور پھر آپ کو کوئی پریشانے بھی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی سیفٹی پین لگانی ہے اور یہ اوپر سے کتنی کم نظر آ رہی ہے تو ہے نہ یہ زبردست سی ٹپ آپ کو کیسے لگی مجھے لازمی بتائیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری سیفٹی پین بھی خوشک ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کو اپنی کمیز پر لگا کر دکھاتی ہوں اس کو آپ اگر سیدھا بھی لگائیں گے تو بھی یہ نظر نہیں آئے گی تو ہے نہ یہ بھی زبردست سی ٹپ آپ کو یہ دونوں ٹپ کیسے لگیں مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں ناظرین آج کی میری یہ ٹپ بہت زیادہ خاص ہے یہ ان خواتین کے لیے ہیں جو چوپنگ بارڈ کا استعمال کرتی ہیں آپ نے ایک سا دیکھا ہوگا کہ جب ہم چو بارڈ پر کچھ کاٹ رہی ہوتی ہیں تو اس پر ایک تو نشان بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں اور دوسرا یہ گندہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو دھونا پڑتا ہے آج میں آپ کو بہت آسان سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ سبزیاں یا پھر کچھ بھی چوپ کر رہے ہوں تو اس سے آپ کا چوپ بارڈ بلکل بھی گندہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک شاپر یہ تو ہر سبزی اور ہر چیز کے ساتھ ہمارے گھر میں آتے ہیں اس کو آپ نے چوپ بارڈ پر لگانا ہے اس طرح سے جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کا چوپ بارڈ اس سے کور ہو جائے گا اور جب پھر آپ اس پر کچھ بھی کاٹیں گے نہ تو یہ گندہ ہوگا اور نہ ہی اس پر لائنز پڑیں گے ایک اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ اپنی سبزیوں کو چوپ کر کے فارق ہوں تو اس پلاسٹک بیگ کو اتال لیں اگر اس میں چھلکے ہوں تو اس چوپنگ بیگ کو ایسے ہی باسکٹ میں پھینک دیں لیکن اگر سبزیاں ہوں تو ان کو کسی بال وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لیں تو ہے نا یہ بھی زبادستی ٹپ جس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا ناظرین یہ ٹپ میری اس طرح کے جلے ہوئے پین سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ نونسٹکی پین ہوتے ہیں ان کو ساف بھی بہت احتیاط سے کیا جاتا ہے جب ہم ان میں کوئی چیز پرائے کریں تو ان کی حالت اس طرح سے ہو جاتی ہے میں نے خود ہی اس کو ساف نہیں کیا تھا تاکہ میں اس کی آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کر سکوں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست اور آسان سی ٹپ شیئر کروں گی جس سے آپ کو بہت جل فائدہ ہوگا تو اس کے لئے آپ نے لینا ہے ہارپک یہ میرے کچن کا کلینر ہے اس کو میں نے اپنی کچن کی چھوٹے موٹی چیزوں کو ساف کرنے کے لئے الگ سے رکھا ہوا ہے مطلب میں اس سے صرف اپنی کچن کی چیزوں کو ہی ساف کرتی ہوں آپ نے اس پین پر ہارپک کو ڈالنا ہے اور آپ نے اس جگہ پر ڈالنا ہے جہاں پر پینٹ کی کوٹنگ نہ ہو مطلب خالی جگہ پر آپ نے ڈالنا ہے اور پھر اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیں اب ہم اس پین کو بیس منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو بیس منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہمارے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم لیں گے ایک سٹیل کا سکربر اس کے ساتھ ہم اچھی طرح سے رب کریں گے آپ نے پینٹ والے حصے کو بچا کر رب کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کے پینٹ کا پینٹ خراب بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے کیونکہ یہاں پر ہم ہارپک کا استعمال کر رہے ہیں اس لئے آپ نے گلوز لازمی پہننے ہیں اگر آپ کے پاس گلوز نہیں ہیں تو احتیاط سے کام کریں تاکہ اس سے آپ کے ہاتھ خراب نہ ہو جائیں کیونکہ یہ بہت سٹرونگ کلینر ہوتا ہے آپ اس کلینر کے ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو اس پر زیادہ رب کرنا پڑا ہے اور نہ ہی محنت کرنا پڑی ہم نے اس کو ساف کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کو دھو کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس پینٹ کو ساف کر لیا ہے وہ بھی صرف ایک چیز سے اس پر نہ تو ہمارے زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں اور نہ ہی ہمارا وقت ضائع ہوا ہے آپ بھی اس طریقے سے اپنے کچن کی بہت سی چیزوں کو ساف کر سکتے ہیں تو ہے نہ یہ بھی زبردست اور آسان سا حل جس سے آپ کو فائدہ ہوگا ناظرین اگلی ٹپ بھی میری بہت ہی زبردست ہے ایسے ٹپ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو اس ٹپ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ٹیشو روال اس کو ہم درمیان سے کٹ لیں گے چوری کے ساتھ آپ نے اس کو بہت احتیاط اور آرام سے کٹ لینا ہے یہ بہت آسانی سے کٹ جائے گا آج میں آپ کو اس کے بہت آسان دو استعمال بتاؤں گی ان دونوں پیسز کے الگ الگ سے یہ ٹپ ساج آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے روال کے دو پیسز کر لیے ہیں اب ہم ایک روال کا آپ کو استعمال بتائیں گے تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک پلاسٹک بیگ اس میں آپ نے اس روال کے پیسز کو رکھنا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے بس تھوڑا سا پانی آپ اس پر ڈال دیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ویپس بن جائیں گے اس سے آپ اپنی کاؤنٹر ٹاپ وغیرہ کو ساف کر سکتے ہیں مطلب یہ ویپس کی طرح ہی کام کریں گے دوسرا آئیڈیا میرا یہ ہے کہ آپ نے ایک بال میں ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا جس کو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں پھر اس میں پانی ڈال کر اس کا گاڑا سا پیسٹ بھنا لیں اور پھر اس کو روال کے اوپر ڈال دیں پھر آپ نے اس روال کو فریج میں رکھ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کی فریج سے جتنی بھی نمی ہوگی اس کو اپنے اندر جذب کر لے گا اور بیکنگ سوڈا آپ کی فریج سے ہر طرح کی سمیل کو ختم کر دے گا اس سے آپ کے ٹیشو پیپرز بھی کم ضائع ہوں گے مطلب ہم نے ایک ٹیشو پیپر روال کو دو طرح سے کاموں میں استعمال کیا ہے تو ہے نہ یہ بھی زبدست سی ٹپ آپ کو کیسے لے گی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں مجھے کمنٹس میں بھی